اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں بلکو ٹیک ٹاک ہوں آج میں آپ لوگوں سے تواہ پیزا بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی اس ریسپی کو بنانا بہت ہی حسان ہے تو چلیں اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے 500 گرام چکن لی ہے اور ایک چمچ میں نے چلی فلیک سے اٹھ کیا ہے اور درمک پاوڑ پاوڑ کے ملدی سے ڈال جوتہاں اور نے کالی مئنچوں کا پاوڑ پاوڑک دیا۔ لٹے کاری مڈل رکھتے ہیں اپنی نمک پاوڑ سٹارٹ کریں اور سرکے ایڈ کروں گے ہم سب مسائلیں اچھی طرح سے مکس کروں گے اور میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گے اگر آپ لوگ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ملچیں اگر آپ لوگ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سبزیں چاہیے ہوگی کچھ میں نے شملہ ملسٹری ہے اور یہاں پہ میں نے کھیرے لیا ہے اور پیاز لیا ہے پلیک ملے اولیبز لیا ہے میں نے اور جو سبزیں آپ لوگوں کو پسند ہو آپ لوگوں گھر پہ ہوں آپ لوگ وہ ہی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ بیزا ٹوپ بنائیں گے پیزا ٹوپ بنائنے کے لیے دو کپ میں نے میدہ لیا ہے اور نمک ایٹ کریں گے نمک جتنا آپ لوگ پسند کرتے ہیں اور ون ٹیبل سپون میں نے خمیر ایٹ کیا تھا اور دو چمچ میں نے کوکنگ آئل ایٹ کیا تھا اس میں اچھی سی سوفٹ ٹوپ بنائیں گے یہ اچھی سوفٹ ٹوپ بنائیں گے یہ اچھی سوفٹ ٹوپ بنائیں گے یہ اچھی سوفٹ ٹوپ بنائیں گے میں انٹرمچ کر رہی ہوں آپ لوگ اپنی مجلسے ایٹ کیجئے گا اور اس میں میں چکن ایٹ کروں گی اور چکن کو جو ہے وہ میں آٹھ سا نوار منٹ کے لیے اس کو پکاؤں گی میڈن پلائیں گے ہم لوگ اس پکاؤں گے چکن پک کر تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو نکال دوں گے اس کی فرائی پین میں میں سبزیاں ڈالوں گی سب سے پہلے میں نے پیاز ایٹ کیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں کھیرے بھی ڈالوں گی اور شم لیمج بھی اور اس کو میں دو منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے جب ہم لوگ اومن میں بناتے ہیں تو ہمیں ان کو پکانے کی صورت نہیں پڑتی ہے لیکن طبی پہ پنا رہے ہیں یہاں پر میں نے ایک چھوٹی چمچ میں نے چلی سریکس ایٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچوں کو پاؤڈر ایٹ کیا ہے اور نمک ایٹ کیا ہے نمک جتنا پہ پسند کرتے ہیں بس تھوڑا سا یہ ایٹ کرنا ہے کیونکہ پہلی بھی ڈالا ہوا تھا پیزا بلیٹ میں نے بنا دی تھی اور یہ موٹی بلیٹ بنانی ہے آپ لوگوں نے بھی اور ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے آجارہ ہم لوگوں نے اس کو پکانا نہیں ہے بس تھوڑا تھوڑا سا پکانا ہے اور آپ یہ ہال ضرور بنائیں گے اس سے بلیٹ بہت اچھی بنائیں گے اور آپ یہ ہال ضرور بنائیں گے اس سے بلیٹ بہت اچھی بنائیں گے اب ہم اس کو پلٹیں گے اوپر آپ لوگوں کو باوز لذر آ رہے ہیں ایسے اگر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے بن چکی ہے تو اس طرف سے بھی ہم لوگ ذرا سے پکائیں گے اب یہاں پر میں پیزا سوس لگاؤں گی اچھی طرح سے پیزا سوس لگانے مجھے ہیں اب یہاں پر میں سلائٹ چیز لگاؤں گی اگر آپ لوگ کے پاس کنا ہوں تو آپ لوگ موزلیا چیز ہی لگا سکتے ہیں تو میں سب سے پر یہاں پر یہ سلائٹ چیز لگاؤں گی اب چکن لگائیں گے اگر آپ لوگ چکن زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں اب میں یہاں پر کھیڑے لگاؤں گی پیاز لگا رہی ہوں شملہ مرس لگائیں گے گا رہی ہوں اگر آپ لوگنا چیز لگائیں گے چیز اتنی آپ لوگ پسند ہے آپ لوگ لگا جائے کیونکہ کچھ لوگ زارہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کم پسند کرتے ہیں یہ آپ لوگ کے مرضی ہے آپ لوگ جتنا آپ لوگ لگائیں اور آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی سمپل سٹی کیسے بنائی گئی ریسپی آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہے اگر اومنہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ تاوے پہ بھی بہت اچھا پیزا بنا کر کھا چکتے ہیں تاوے پہ چاہے وہ میڈیم اور لوگ کے درمیان میں اس کو پکاؤں گی یہاں پر فلہم کا زیادہ حیاء رکھنا ہے کہ پیزا چلنا جائے یہاں پر پیزا میرا ببند کر تیار ہو جائے گا پہ بارہ سے تیرہ منٹ لگے ہیں اور نیچے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی سی بریٹ بنی ہے اور بہت اچھا کلر آیا ہے جلائے پیپل بھی نہیں ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو میرے ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے کومن سیکشن میں ضرور پتائیے گا آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسے لگیں تو چلیں ہم لوگ پھر مل دیں گے کسی نے یہ ریسپی کے ساتھ اپنا حیار رکھیں گے آپ لوگ اللہ حافظ ٹیک کیا اللہ حافظ 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 اللہ حافظ